آگے لے کر چلتا ہوں تھوڑا سا گول سیٹنگ ہم جن جن ٹاپک کو کور کریں گے یہ میں صرف ابھی ٹاپک بتا رہا ہوں لیٹر آن ہم لوگ اس کی اوپر بات کرنے والے ہیں امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ گول سیٹنگ اور یہ بات مجھے تب تک سمجھ میں نہیں آتی تھے جب تک میں ایک انسان سے نہیں ملا تھا میرے ایک بہت فیملی فرین ہے نیوزیلینڈ میں رہتے ہیں ابھی اور مارکٹنگ سیلز میں دھرندر آدمی ہے اور آج سے قریب گریب آٹھ نو سال پہلے میرا ان سے ملقات ہوا تو میں نے ان سے پوچھا یار کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہا لائیف کنٹر ایسا نہیں کہ میں ہارڈ ورک نہیں کرتا میں محنت بھی کر رہا ہوں پڑھ لکھ بھی رہا ہوں ایجوکیشن بھی لے رہا ہوں سب کچھ کر رہا ہوں تو on a breakfast table one day اس نے مجھ سے کہا let me see your list of goals let me see your list of goals تو میں نے کہا I don't have a list of goals تو اس نے بھولا do you have your list of goals in your home گھر میں ہے کیا میں نے کہا نہیں میں پاس گھر میں بھی کوئی list of goals نہیں ہے اس نے بھولا تیری گاڑی میں ہوگا میں نے کہا نہیں I don't have any list of goals تو اس نے بھولا young man we have to start from here اگر تیر پاس list of goals نہیں ہے تو I can manage I can judge your bank balance below five lakh rupees and he was true تو میں نے اس کو بھولا اگر میں goal کا list بناوں گا تو کیا میرا life change ہو جائے گا اس نے بھولا drastically your life can be changed if you have a list of goals for an example you go to new Delhi railway station ask for a ticket اور اس نے بھولا کہاں کی دوں آپ نے بھولا کہیں کی بھی وہ کہیں کی نہیں دیتا آپ کہیں پہنچتے بھی نہیں ہیں آپ اگر یہاں سے جمہو جاتے ہیں only a 500 km run specific ہوتے ہیں specific new Delhi سے 10 پہنوں گا شام کو 4 20 پہ چلے گی یہ train کا نمبر ہے اس platform سے جائے گا 2 tier میں جاؤں گا 3 tier میں جاؤں گا general coach میں جاؤں گا first specific ہیں 500 km کی journey specific specific ہیں آپ 500 km کی journey life is a big journey no specifications at all کہیں نہیں پہنچتے same کہانی ہے same ہے کہانی آپ ایک ساؤگز کا مکان بھی مناتے ہیں working ہوتی ہے مکان شروع ہونے سے پہلے architecture میرا بیڈ روم کہاں ہوگا میرا بات روم کہاں ہوگا میرا ڈرائنگ روم کہاں ہوگا پوڑا روم کہاں ہوگا eat نیو کھودنے سے پہلے دو مہینے کا تین مہینے کا ورک آؤٹ ہوتا ہے ورک آؤٹ مکان تو چھوٹا سا چیز ہے آپ کی life کی designing مکان کی designing سے کہیں زیادہ important ہے but it don't work at all اس لیے 95% لوگوں کی life کے مکان آڑے ٹیڑے ترچھے ہی بنتے ہیں گھر کا بھی ایسا ہی بنے گا without architect مطلب گھر کے مکان کے لیے اتنا architect کو بلائیں گے پیسہ بھی دیں گے یہ چیز یہ دیوار ایسی آنی چاہیے صاحب یہ کھٹکی ہونی چاہیے یا میں شینلے لگا ہوں گا کتنا specified ہوتے ہیں سوگس کا مکان بناتے ہیں تو life is more important than house any architecture no goal setting no dreams no targets no earning no life has changed ways my difference so we'll talk on goal setting later on it's important it's very important and then the person جس نے مجھے سب باتیں سب جھانا شروع کیا he has changed my life socially economically morally ایک اک چیز سمجھایا ایک اک چیز سمجھا and میں ایک student کی طرح اس کو سیکھتا رہا سمجھتا رہا goal setting is very important later on we'll discuss upon this particular topic i can talk 4 hours 6 hours 8 hours 10 hours 12 hours 18 hours 20 hours on this particular میرا favorite goal setting it's my favorite topic goal setting Punjab اور Pakistan اور India football match so Sharaughan type coach has motivated 70 minutes have this do that do I'll do do I'll I'll do I'll do I'll do I'll do I'll I'll do I'll do I'll do I'll do I'll do go this motivation is full of excitement there Pakistan everything same to same no 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 پہ مارو سر پھٹ جائے گول کرنا ہے سو جیرو سے جیتنا ہے نبی منٹ کا میچ ہوا دونوں ٹیم میں واپس آئی دیکھا زیرو زیرو سکور بولا ناٹک کیا ہے پتہ کرو پتہ یہ کیا کہ جہاں میدان میں کھیلا جارہا تھا وہاں گول پوسٹ نہیں تھا کہاں گول کرتے Your life is like a ground without a گول پوسٹ کہاں مارو گے ساتھ مار رہے ہیں بس کھیل رہے ہیں بس بس کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں کھیلتے 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 پچاس سال نکل گئے صاحب چالیس سال نکل گئے بیس سال نکل گئے جو نکل گیا وہ واپس نہیں لائے جا سکتا لیکن جو بچا ہوا ہے اس کو بیٹر کیا جا سکتا ہے آج یہ آپ کے ہاتھ میں ہے گول سیٹن It can change your life drastically